جی ہاں دوستو آخر پہلوان سچل کمار کو کون سی بڑی غلط فہمی تھی جو جیل آ کر دور ہو گئی دراصل دوستو وہ غلط فہمی یہ تھی کہ ان کا سٹارڈم جیل کے اندر برقرار رہے گا کچھ سمیہ کے لیے ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ان کا سٹارڈم برقرار تھا لیکن کہیں نہ کہیں جتنی بھی کوٹ سے انہوں نے عرضی کی وہ ساری خارج کر دی گئی تو ان کو یہ بات کا وشواس ہو گیا ہوگا کہ کوٹ کی نگاہوں میں ہر کیدی کیدی کیا ہی سمان ہے کوئی کتنا بڑا بھی وی وی آئی پی ہو لیکن جیل کے اندر آنے کے بعد وہ کیدی ہی بن جاتا ہے یہ غلط فہمی سچل کمار کی کہیں نہ کہیں دور ہوئی ہوگی کیونکہ شروعات میں ان کو لگا کہ ان کو جم ایکوپمنٹ اور کھانے کی ویوستہ کرائی جائے گی جیل کے اندر جو کوٹ نے خارج کر دی دوسری طرف ٹی وی والے معاملے پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا تیسری طرف سچل کمار کی ماں کی کوٹ نے اڑجی خارج کر دی تھی جو میڈیا ٹریال کو لے کر تھی چوتھی طرف دوستو یہ بھی دیکھنے کو ملیا تھا کہ سچل کمار کی سرکشوں کو لے کر کئی سارے ویوات تھے تو جو غلط فہمی ہے کہ سچل کمار سوچ رہے تھے کہ ہم نے دو بارے اولمپک پدک جتائے ہیں جیل کے اندر آنے کے بعد ان کو تھوڑی تو فیسلیٹی ملے گی باقی کہدیوں کی طرح ان کو نہیں کمپیر کیا جائے گا تو وہ غلط فہمی کہیں نہ کہیں دور ہو گئی ہے اور کھانے جیسی یاچکاؤں کو جب خارج کیا گیا تو پوری طریقے سے آنکھیں کھل گئی ہوں گی کہ اب ان کو قیدی ہی کی طرح ہی آنکھیں کا جیون بیتانا ہے جب تک وہ جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ہیں کوٹ کے آدیش کے انصار تو یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی جو شاید اب دور ہو گئی ہو کیا لگتا ہے دوستو آپ کی سچل کمار معاملے میں کوٹ کے فیصلے صحیح تھے کیا ان کو VVIP ٹریٹمنٹ جیل کے اندر ملنا چاہیے تھا یا نہیں بتائیے گا کومنٹ کر کے نیکسٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ